دانیل نومہ باب دارہ بن ایکسوریس جو مادیوں کی نسل سے تھا اور قصدیوں کی مملکت پر بادشاہ مقرر ہوا اس کے پہلے سال میں یعنی اس کی سلطنت کے پہلے سال میں میں دانیل نے کتابوں میں ان برسوں کا حساب سمجھا جن کی بابت خداوند کا کلام یرمیہ نبی پر نازل ہوا کہ یروشلم کی بربادی پر ستر برس پورے گزریں گے اور میں نے خداوند خدا کی طرف روح کیا اور میں منت اور مناجات کر کے اور روزہ رکھ کر اور ٹارٹ اول کر اور راکھ پر بیٹھ کر اس کا طالب ہوا اور میں نے خداوند اپنے خدا سے دعا کی اور اقرار کیا اور کہا کہ اے خداوند عظیم اور محیب خدا تو اپنے فرمابردار محبت رکھنے والوں کے لیے اپنے اہد و رحم کو قائم رکھتا ہے ہم نے گناہ کیا ہم برگشتہ ہوئے ہم نے شرارت کی ہم نے بغاوت کی بلکہ ہم نے تیرے احکام و آئین کو ترک کیا ہے اور ہم تیرے خدمت گزار نبیوں کے شنوہ نہیں ہوئے جنہوں نے تیرا نام لے کر ہمارے بادشاہوں اور عمرہ سے اور ہمارے باپ دادا اور ملک کے سب لوگوں سے کلام کیا اے خداوند صداقت تیرے لیے ہے اور رسوائی ہمارے لیے جیسے اب یہودہ کے لوگوں اور یرشلم کے باشندوں اور دور و نزدیک کے تمام بنی اسرائیل کے لیے ہے جن کو تُو نے تمام ممالک میں حاک دیا کیونکہ انہوں نے تیرے خلاف گناہ کیا اے خداوند رسوائی ہمارے لیے ہے ہمارے بادشاہوں ہمارے عمرہ اور ہمارے باپ دادا کے لیے کیونکہ ہم تیرے گنہگار ہوئے خداوند ہمارا خدا رحم و غافور ہے اگرچہ ہم نے اس سے بغاوت کی ہم خداوند اپنے خدا کی آواز کے شنوہ نہیں ہوئے کہ اس کی شریعت پر جو اس نے اپنی خدمت گزار نبیوں کی معارفت ہمارے لیے مقرر کی عمل کریں ہاں تمام بنی اسرائیل نے تیری شریعت کو توڑا اور برگشتگی اختیار کی تاکہ تیری آواز کے شنوہ نہ ہو اس لیے وہ لانت اور قسم جو خدا کے خادم موسیٰ کی توریت میں مرکوم ہے ہم پر پوری ہوئیں کیونکہ ہم اس کے گنہگار ہوئے اور اس نے جو کچھ ہمارے اور ہمارے کازیوں کے خلاف جو ہماری عدالت کرتے تھے فرمایا تھا ہم پر بلائے عظیم لاکر ثابت کر دکھایا کیونکہ جو کچھ یروشیلم سے کیا گیا وہ تمام جہان میں اور کہیں نہیں ہوا جیسا موسیٰ کی توریت میں مرکوم ہے یہ تمام مصیبت ہم پر آئی تو بھی ہم نے خداوند اپنے خدا سے التجانہ کی کہ ہم اپنی بدکہداری سے باز آتے اور تیری سچائی کو پہچانتے اس لیے خداوند نے بھلا کو نگاہ میں رکھا اور اس کو ہم پر نازل کیا کیونکہ خداوند ہمارا خدا اپنے سب کاموں میں جو وہ کرتا ہے صادق ہے لیکن ہم اس کی آواز کے شینوانہ ہوئے اور اب اے خداوند ہمارے خدا جو ضرور بازو سے اپنے لوگوں کو ملک مصر سے نکال لیا اور اپنے لئے نیا نام پیدا کیا جیسا آج کے دن ہے ہم نے گناہ کیا ہم نے شرارت کی اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اپنی تمام صداقت کے مطابق اپنے کہر و غضب کو اپنے شہر یروشلم یعنی اپنے کوہ مقدس سے موقوف کر کیونکہ ہمارے گناہوں اور ہمارے باپ داتے کی بد کرداری کے سبب سے یروشلم اور تیرے لوگ اپنے سب آس پاس والوں کے نزدیک جائے ملامت ہوئے پس اب اے ہمارے خدا اپنے خادم کی دعا اور التماس سن اور اپنے چہرہ کو اپنی ہی خاطر اپنے مقدس پر جو ویران ہے جلواغر فرما اے میرے خدا کان لگا کر سن اور آنکھیں کھول کر ہمارے ویرانوں کو اور اس شہر کو جو تیرے نام سے کہلاتا ہے دیکھ کہ ہم تیرے حضور اپنی راستبازی پر نہیں بلکہ تیری بے نہائیت رحمت پر تکیہ کر کے مناجات کرتے ہیں اے خداون سن اے خداون معاف فرما اے خداون سن لے اور کچھ کر اے میرے خدا اپنے نام کی خاطر دیر نہ کر کیونکہ تیرا شہر اور تیرے لوگ تیرے ہی نام سے کہلاتے ہیں اور جب میں یہ کہتا اور دعا کرتا اور اپنے قوم اسرائیل کے گناہوں کا اقرار کرتا تھا اور خداون اپنے خدا کے حضور اپنے خدا کے کوہ مقدس کیلئے مناجات کر رہا تھا ہاں میں دعا میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہی شخص جبرائیل جسے میں نے شروع میں رویا میں دیکھا تھا حکم کے مطابق تیز پروازی کرتا ہوا آیا اور شام کی قربانی گزراننے کے وقت کے قریب مجھے چھوا اور اس نے مجھے سمجھایا اور مجھ سے باتیں کی اور کہا اے دانیل میں اب اس لیے آیا ہوں کہ تجھے دانش و فہم بخشوں تیری مناجات کے شروع ہی میں حکم صادر ہوا اور میں آیا کہ تجھے سمجھاؤں کیونکہ تک بہت عزیز ہے پس تُو غور کرو رویا کو سمجھ لے تیرے لوگوں اور تیرے مقدس شہر کے لیے ستر ہفتے مقرر کیے گئے کہ خطاکاری اور گناہ کا خاتمہ ہو جائیں بد کرداری کا کفارہ دیا جائے عبدی راستبازی قائم ہو رویا اور نبوت پر مہر ہو اور پاک ترین مقام ممسوح کیا جائیں پس تُو معلوم کرو اور سمجھ لے کہ یرشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہونے سے ممسوح فرمان اروہ تک سات ہفتے اور باسٹھ ہفتے ہوں گے تب پھر بازار تعمیر کیے جائیں گے اور فضیل بنائے جائے گی مگر مصیبت کے آیام میں اور باسٹھ ہفتوں کے بعد وہ ممسوح قتل کیا جائے گا اور اس کا کچھ نہ رہے گا اور ایک بادشاہ آئے گا جس کے لوگ شہر اور مقدس کو مسمار کریں گے اور اس کا انجام گویا طوفان کے ساتھ ہوگا اور آخر تک لڑائی رہے گی بربادی مقرر ہو چکی ہے اور وہ ایک ہفتہ کے لئے بہتوں سے اہد قائم کرے گا اور نس ہفتہ میں زبیحہ اور حدیہ موقوف کرے گا اور فصیلوں پر اور فصیلوں پر اجارنے والی مکروحات رکھی جائیں گی یہاں تک کہ بربادی کمال کو پہنچ جائے گی اور وہ بھلا جو مقرر کی گئی ہے اس اجارنے والے پر واقع ہوگی آمین